نبی کے واسطے نبی کے واسطے پیدا کیا خالق نے عالم کو یہ ہی ہے انتہا والے یہ ہی ہے انتہا والے یوں ہی بچتا رہے گا یوں ہی بچتا رہے گا یوں ہی بچتا رہے گا نام کا ڈن کا قیومت آج اب کچھ کام ایسا کر گئے گا کربلا آگے گا اسلام علیکم آتا جی بسم اللہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں شکر اللہ کا آپ کو دیکھتے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ مجھے پر لگ جائے میں ان کے آپ کے پاس آجا ہوں آجا یہ پلیز آجائے 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 انشاءاللہ ایسے یہ لوگ ڈاون ختم ہوتا ہے نا جہاز کرتے ہیں تو میں آ رہی ہوں آپ کے پاس انشاءاللہ انشاءاللہ بس یہ سارے ملاقات کی بھوک ہے بس بھوکے بیٹھے ہیں آپ کی جو چھاؤ ہے نا اس میں بیٹھنے کو دل کا زائنے بس میں تو نوکر ہوں آپ کا نوکر نوکر پورے جہان کی ایک ہی کیفیت ہے اور انسان کی جو بیچارگی ہے وہ ایک عجب عجب آگئی ہے کہ بس یہ دعاوں سے ہی ہٹ سکتا ہے کیونکہ یہ مہینہ بھی ایسا ہے مبارک مہینہ ہے آپ کو مبارک ہو آپ کو ابھی رمضان مبارک ہو رمضان پاک کی مبارک ہو آپ کو تو ہمیشہ بس دعاوں میں ہی سب اثرات اچھے نکلتے ہیں اور یہ تو خاص مہینہ جو ہے وہ ہی دعاوں کا اور رحمتوں کا رحمتوں کا رحمتوں کا براکات کا اللہ کے برکت کا رحمت کا نہائیتی بس پاک ذات ہے تو جہاں پہ نہائیت نہائیت ہو جائے تو بس پھر وہ خود ہی سنبھالیں گے خود ہی سنبھالیں گے اپنے انسانوں پہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں سارے لوگوں کو دنیا کے کوئی ایک بند کا تائم کر لینا چاہیے کہ پوری دنیا اس وقت اجتماعی دعا کرے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت فرق پڑے گا اپنے اپنے رنگ میں ہر بندہ دعا مانگ رہا ہے ہر بندہ ہر انسان دعا سے دور نہیں ہے دعا سے دور نہیں ہے کیونکہ اپنی جگہ پہ اگر کسی کو دعا نہیں آتی ہوگی روتا ہوگا تو وہ رونا بھی تو دعا ہے نا ایک مافی کا ایک مافی کا ایک آجازی کا جو رنگ ہے وہ تو رونا ہے نا تو یہ جو سچی نیت سے جو آنسو نکلتے ہیں تو پھر وہ تو اسی کی بارگاہ جو ہے کبریائی کبریائی بارگاہ ہے نا اس کی بارگاہ میں کوئی کمی تو نہیں ہے اس کے رحمت کی کہ اس کے رحمت کی کوئی کمی نہیں ہے بس ہم انسان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے برا بھی سوچتے ہیں مگر وہاں پہ صرف اچھائی 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 ہے تو اللہ اللہ کرم کرے گا یہ جو اجتماعی دعا ہے وہ ہو ہی رہی ہے اجتماعی دعا تو جہاں جہاں بھی لوگ ہیں وہ بڑا ایک عجیب اپنے اپنے رنگ میں اللہ کو دیکھتے ہیں اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ سے ایک نسبت ہے ہر بندے کی ہر انسان کی آپ اپنے رنگ میں جب اللہ سے مخاطب ہوتی ہیں تو آپ کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے وہ کونسا کلام گاتی ہے بزرگان دین کا تو ساری جو کلام ہیں وہ دعا ہیں تو بس یہ ہے کہ جب اللہ کی اللہ کی جو اللہ کا کلام اللہ سن لے تو بس پھر وہ ایک محفل کا رنگ کلام ہی کلام بن جاتا ہے گانے والا بھی کلام ہو جاتا ہے سننے والا بھی کلام ہی بن جاتا ہے تو آپ جب صبح صبح ریاست کرتی ہیں اور اللہ سے لو لگاتی ہیں یا کوئی دن کا کوئی وقت بھی ایسا ہوتا ہے کوئی بھی دن کا کوئی بھی وقت وہ بھی تلاش کرتی ہوں کہ کسی وقت بیٹھ جاؤں اگر صبح کا آواز لگانے کا ایک اپنا ہی رنگ ہے وہ اپنا ہی رنگ ہوتا ہے تو پھر وہ بڑا لطف آتا ہے بہت ہی لطف آتا ہے تو آج کل آپ کو نئی چیز تیار کر رہی ہیں کافی نئی چیزیں تیار کی ہیں جسے ہمارے ایک پروگرام ہے یوٹیوب پہ آتا ہے چاہدہ آپ نے نگاہ سے گزرا ہو بز میں رنگ جی جی آبدہ پروین آفیشل پہ جی بلکل تو وہ ہم نے جو ہے اس میں کافی نئی چیزیں ویسے بھی دائیں ہیں اور اس میں خاص کر کے کافی چیزیں ہم نے نئی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہمبلی کوشش کرتے ہیں کہ ساری شاعری بھی کیونکہ اب شاعری تو بزرگان دین کی میں نہیں کہتی ہوں کیونکہ یہ تو ایک کیفیت کا مقام ہے ایک کنورسیشن ہے جو خدا سے بزرگان دین کا ایک رنگ ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی وقت کا کلام ہے کہا ہوا نہیں ہے بھی وقت بیان ہو رہا ہے جیسے جب فیسٹیول ہوا تھا جہاں جہاں یاد ہے آپ کو ہرکی ہرکی سی بارش شروعی تھی اور پھر آگئے تھے لاہور میں لاہور میں تھا نا جی بلکل لاہور میں جو سما ہو تھا میں کہتی ہوں کہ ایسے لگا تھا کہ آپ کا جا کے لنک بن گیا ہے اور موجود ہیں موجود ہیں اور سادان صاحب نے سارا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا جی 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 تو آپ بھی وہاں پہ موجود تھی سب بس اللہ کی برکت سے ہو جاتا ہے کیا سما تھا وہ ایسے لگے بادرہ گھر آئے تھے اور وہ بلکل پاس آگئے تھے ان لوگوں کے سما بیدا تھا اور کیا کلام گایا گیا تھا بابا جائے بابا جائے ہمیشہ آپ سے پوچھتا تھا ان سارے سالوں میں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا کلام گاتے گاتے جی جی آپ نے بھی کچھ کہنا شروع کر دیا لکھنا شروع کیا نہیں یہی دل میں ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کلام مل جائے بزرگان دین کا اصل میں بزرگان دین کا کلام جو ہے وہ بنانے میں بڑا جو ہے جھونڈنا پڑتا ہے وہ جھونڈ کے بھی خود ہی انعایت فرماتے ہیں کس طرح سے کوئی کیسا انگل ہو کو کہاں سے شروع اٹھانا چاہیے اور کس طرح سے کیونکہ اصل میں جو مزامین جو اوپر سے اترے ہیں بزرگان دین کے دل میں تو ان کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ درد کو اللہ کے درد کو اپنا بڑا مشکل ہے اللہ کا درد ان کلاموں میں کوئی شامل ہے ان کلاموں میں شامل ہے کوئی شامل ہے کوئی شامل نہیں ہے کوئی شامل نہیں ہے تو ماں کے دل میں درد ہوتا ہے اپنے بچے کے لئے کیسی بات کہی آپ نے اتنے پیاری بات کہی تو بس یہ ہے اللہ کے درد سے جو نسبت ہو جائے جس بزرگان دین کی تو وہ پھر بزرگان دین ہی ہوتے ہیں وہ ہی سچے بزرگان دین ہیں جو اللہ کے درد سے جڑے ہوئے ہیں اللہ کا درد ہے کیا تو یہ فرمایا کسی بزرگ نے کہ پوری دنیا کا جو درد ہے اگر اکٹھا کیا جائے تو بھی اللہ کے درد کو پہنچ نہیں سکتا تو بھی اللہ صحیح کے درد کو پہنچ بھی سکتا کیونکہ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ وہ تو بتاتی ہیں شاہدی دیتی ہیں خدا کے ہونے کی خدا کے ظہور کی وہ تو ہمیشہ ظاہر ہے باطن بھی وہی ہے ظاہر بھی وہی ہے تو ہمیشہ رہنے والا بھی وہی ہے ہمیں تو جہاں سے آئے ہیں وہاں لوٹ کے جانا ہے تو یہ سارے جو ایک اجائبات یعنی میں احران ہو جاتی ہوں کہ یہ کیسا سسٹم اللہ نے یہ سچا سسٹم کیسا بنایا ہے ماولا نے کیسا بنایا ہے اور انجا کی بات ہے نا درد کی تخلیق ہے وہ درد بغیر نہیں ہوتی بالکل بالکل جو اللہ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے اور یہ جو ہماری دھرتی ماہ میں اس کو تخلیق کیا ہے اور پھر انسانوں کا تخلیق کیا ہے خلق ہے نا اللہ اللہ کی خلق ہے بس یہ خالق نے جو ہے وہ جو مخلوق جو ہے اتنی مخلوق ہے پھر پتہ نہیں کیا کیا خلق کیا ہوا ہے اللہ کی ذات نے تو یعنی ہم تو میں کبھی کبھار کوئی بھی ڈاکیومنٹری بھی اگر دیکھتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ انسان ذات نے تو کچھ بھی نہیں کیا یعنی کوئی ایسا اتنی دھرتی خالی ہے اور اتنا یعنی لوگ جو ہیں پریشان ہیں کہ یہ ہے کیا اور یہ بھی یہ کیا بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آنا اور چلے جانا ہے ہم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہیں ہم محبان ہیں ہم محبان ہیں تو اس طرح سے وہ جو ایک سلسلہ ہے نا ربی سلسلہ وہ بڑا ایک اس میں محبوبیت ہے ایک دوسرے کیلئے جو انسانوں کی ایک نسبت ہے نا محبت کی اور ایک کھچاؤ کی اندر سے وہی تو رب ہے وہی تو اللہ ہے وہ جو میری آپ سے محبت ہے اس محبت کے درمیان رب ہے وہ جو میری آپ سے محبت جو انسان کی انسان سے انسان سے محبت ہے جیا محبت 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 میں کیا برکت ایسی سوچیں اگر سوچ بدل جائے بندے کی تو پھر اجائبات اجائبات ہو جائیں انسان کی سوچ کو کیسے بدل سکتے ہیں ایک تو عرفانہ کلام سنیں اس میں بہت برکت ہے اور شفا ہے ایک اللہ سے محبت کریں اللہ سے محبت کریں کیونکہ ماں کا درجہ خدا نے اپنے آپ سے درجہ اس کو نسبت فرمائی ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا اگر اپنی ماں کو دیکھے تو وہی خدا ہے اس کے لئے تو یہ درجات جو ہیں ماں کو اور پیروں تلے ماں کے جنت کر دی تو یعنی دیکھے تو صحیح قیمت کیا ہے جنت کی پھل یہی ہے نا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے کہ ماں کی خدمت کرو ماں باپ کی خدمت کرو عدب نے تو یہی بس یہ عدب اللہ نے سکھایا ہے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں تو نہیں یہ فرمایا کہ اپنی ماں کو دیکھے اپنی ماں کو دیکھے آپ نے ایک دفعہ ایک بات کری تھی کہ آپ جس طرح اپنے بچوں سے ملتی ہیں میں نے دیکھا کہ بہت ان کو جھک کے پیار سے ان کو مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں نعمت ہے نعمت ہے نعمت ادا کرنا چاہیے بالکل آپ دیکھیں کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو خدا انہی میں نظر آتا ہے ان کی معصومیت جیسی جو ہیں معصومیت میں چلتے رہتے ہیں معصومیت جیسی بیزی کتنے ہوتے بچے تو یعنی ایک عجیب یعنی ان میں ایک عادات جو ہیں اتنی پاکیزہ اور ان کے فیس کا ایک رنگ ہے وہ کتنا خدا انہی میں دیکھتا ہے خدا ہمیں گلے لگ گیا ہمارے اگر پیار کریں آپ تو چھوٹے بچوں سے ایسے کیونکہ ماں اور بچے جو بچہ ہیں وہ ایک بے لوز محبت ہے بلکل بے لوز واقعی سچ یہ ہی تو ہے اور وہی بے لوز محبت اللہ کو اپنے بندوں سے ہے بندوں سے ہے بے شک بے شک کوئی شک ہی نہیں اس میں بلکل سچ فرمایا آپ بلکل عدی پلیز یہ بتائیں کہ اب ہم کیا کریں کہ رب کو منع لیں اور اس مشکل سے نکل جائیں اللہ اللہ کرے گا مولا کرے گا بس بلکہ جو اکیلا ہی ہوتی ہے وہ اکیلا ہی نہیں ہوتی اگر گھر میں دو لوگ ہیں تو تیسرا خدا ہے ان کے ساتھ اگر چار لوگ ہیں تو پانچ ہمارا رب ہے تو اکیلا تو بندہ ہوتا ہی نہیں اکیلا تو ہوتا ہی نہیں اس کے ساتھ باتیں اس کے ساتھ جو ہے دعا بھی اس کے ساتھ ہے تو باتیں بھی اس کے ساتھ ہیں گھر کی باتیں بھی اس کے ساتھ ہیں یہ مولا کیسا ہو گیا یہ تو اس طرح سے مطلب کہ جیسے آدمی کسی بہت زیادہ اپنے کے ساتھ نہیں کرتا اس طرح صحیحیت ہو ہر دکھ کی بات بھی تو وہاں اسی کبریہی درگاہ میں کرنی ہے بار گئے کبریہ میں اور کون سنے گا ایشہ اگر یہ ریلیشنشپ بنا لیں اپنے رب سے اصل میں یہ ریلیشنشپ بنانا پڑتا ہے یہ مزے کی بات ہے مزے کی بات یہی ہے ریلیشن بنانا پڑتا ہے خدا سے اور خدا کو خدا کو ہی مانگ لے آدمی ایک مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے راستے سے تو ایک بکری چلا چرانے والا بکریوں چلا چرانے والا چروہا جو ہے وہ بیٹھا بکریوں کو کہہ رہا تھا بکریوں کو پیار بھی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش اللہ آ جائے تو اس کو میں دودھ پلاوں اپنی بکریوں کا اور کنگی کروں اور تو اس طرح سے وہ بڑی مطلب کے جسے سادہ سادہ سے لفظوں میں وہ اپنے محبت کا ایک اظہار کر رہے تھے اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں کہ ہم کلام بھی ہوتے تھے اس بارگاہ میں تو 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 اس چروہے کو ڈانٹا کہ ایسا نہیں کہتے گناہ ہو جاتا ہے ایسا بالکل نہیں کہتے تو پھر کسی کسی ٹائم اللہ صحیح سے جب ملاقات ہوئی تو وہاں اللہ صحیح بالکل انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک بندے کو مجھ سے جدا کر دیا کہ وہ اپنی محبت میں اپنے اپنے لفظوں میں سادہ لفظوں میں مجھ سے محبت کر رہا تھا کہ میں آئیے تو میں آپ کو دودھ پلا ہوں آپ کو کنگی کروں تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک لنک جو ہے نا وہ جو اللہ سے نسبت جو ہے وہ بڑا ایک عالی شان ایک سلسلہ ہے عالی شان سلسلہ کیا ہے دعا کوئی بھی دعا بھی نہیں ہو سکتی اور پھر جب حضرت موسیٰ علی صاح پھر فرمایا اللہ صحیح نے کہ جب آپ جائیں تو ان کو کہیے گا کہ جس طرح سے تم یاد کرتے تھے ویسی کرنا تو یعنی محبت ہی تو دعا ہے نا آپ محبت سے اگر نسبت بنا لیتے ہیں اللہ صحیح سے تو دعا تو وہاں سے شروع ہوگی اور پھر کلام پاک میں کیا ہے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں سباہ اسکرونی اسکرکم یہ تو جو ہے نا اللہ صحیح ہر ہر ذرے ذرے میں خدا آئے تو ذرہ ذرہ بول رہا ہے اور ہمارے شہر کے قریب ہیں ہو بے شک بے شک کوئی شکی نہیں کوئی شکی نہیں آجی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاتے گاتے آپ کبھی بہت روئی ہو ایسی لوگ لگی ہو کہ ہاں ایسا ہوتا ہے ہے ہی رونے کا بے شک بے شک ہوتا ہے بے شک آدمی اگر وہ پہنچا دیں تو بس ہے ہی بات ہے ہی رونے کی اور کیا ہے ہے ہی کچھ نہیں سب کچھ خودی ہیں اگر وہ رولاتا بھی ہے تو وہ وہ رولاتا ہے ہاں میر ہوتے کیونکہ یہ اس کی رحمت سے ہوتا ہے یہ اس کی رحمت سے ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے محفل کا رنگ کر دے اس کو رنگ بھر دے اللہ کی رنگ سے بھر جائے وہ محفل ایک موجزاتی ایک سلسلے چل رہے ہیں جو بندہ خود نہیں کر رہا کروارا جا رہا ہے مطلب برکات والی جو چیزیں ہیں جو برکت والا جو ایک ٹائم ہے کیونکہ ٹائم ہے خود رب دور بدلتے رہتے ہیں خدا کبھی بھی نہیں بدلتا یہ بات ہے وہ قائم ہے ہاں وہ قائم ہے وہ ہمیشہ دائمی ذات ہے دائمی ذات ہے ہے بس وہ ہی ہے اور کچھ نہیں بس کچھ بھی نہیں وہ ہے وہ ایک میرے شہر یاد آیا ہے حضرت علمہ اقبال صاحب کا مطائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی یعنی مال مطا کہتے ہیں جن کے پاس بہت مال مطا ہے یعنی زندہ جو جیسے بکریاں بھی ہوتی ہیں ہمارے سندھ میں بھی یہی کہتے ہیں یہ مطا والا آدمی ہے بڑا یہ یہ تو مال مطا بہت ہے اس کے پاس کیونکہ بزرگان دین ہمیشہ اس زمینی سلسلے کو کنیکشن کرتے ہیں تصوف کے خیال سے جب ملاتے ہیں مطا اے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی یعنی یہ بڑا مطا ہے مال ہے کہ آرزو رہے کہ درد اور سوز اللہ کے اللہ کے درد سوز کہ آرزو رہے یہ مال مطا ہے دولت اور وہ نہیں ہے اچھا پھر یہ ہے کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی کیونکہ میرا مقام جو ہے بندگی ہے اور شان اللہ سے ہی کوئی سجتا ہے وہی وہی ہے وہی عظیم ہے وہی اس کا ہی شان آلہ ہے تو اس طرح سے یہ مجھے یاد آگیا عجب بات ہے مطا ہے بے بہا ہے درد و سوک کے آرزو مندی سوز و گداز کی جو آرزو ہے نا کہ اللہ کا خور مجھے مل جائے آئے ہے وہ اصل میں مال و مطا ہے بہا ہے مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی شان خدا بندی اس کو اس کے اوپر بندہ صرف بندگی میں رہے تو یہ ٹھیک ہے ابھی آپ کیا سنا رہے ہیں ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے بز میں رنگ یہ نام سے ہمارے یوٹیوب پہ بھی وہ آتا رہتا ہے مگر ابھی تھوڑا سا گیپ آ گیا ہے تو تو اس میں انشاءاللہ ابھی جو ہم نے پروگرام کیا ہے اس میں سے میں آپ کو ایک چیز سنا دیتی ہوں آتف اسلام صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے بہت ہی بڑی محبت سے بڑی محبت سے یعنی بلکل مجسم محبت نظر آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے یہ ہے کیا تو ہم نے کہیں ملے تو دیکھ لیجے گا ہم کو بڑی سکرین پہ لگا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایسی آپ کو ہوش گزار کرتی ہوں جی 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 اجازت ہے جیتی رہے موسیقی جی جیتی رہا جیتی رہا موسیقی 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 جی جی جو آپ فرما ہے جو آپ کا دل کا دل موسیقی 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 اسے عدب کا مقام ہے اس میں کہ ترے بھگی کینگری میں اس کا ترجمہ کر دوں گی ترے بھگی کینگری تھلہ پھیرا لے وہ آپ نے انٹیریئر میں دیکھے ہوں گے کہ ایک نار چلتا ہے پانی دینے کے لیے زمین کو پھر اس میں چھوٹی سی برتن لوٹیاں بندی ہوتی ہیں ٹھیکر کی ٹھیکر کی بندی ہوتی ہے وہ پھر پانی وہاں سے کھینچتی ہیں کوئے سے اور وہ سیراب کرنے کے لیے زمین میں جاتا ہے پانی یہ ہے آپ کے ذہن میں یہ میں نے دیکھا ہے جی دیکھا ہے نا تو ایک اس میں سے ٹوٹی ہوئی جو ہے وہ برتن وہ ٹوٹی ہوئی بات کر رہی ہے کہ ترے بھگی کینگری تھلہ پھیرا لے یعنی یہ جو ایک کینگری ہے اس میں وہ اس کا تلہ ٹوٹا ہوا ہے مگر پھر بھی وہ پھیرا دے رہی ہے ترے بھگی کینگری تھلہ پھیرا دے یعنی بیکار پھیرا دے رہی ہے پھر آگے سنیے تھلہ پھیرا دے آنے نکی نے یعنی وہ نہ لے کے آتی ہے اور نہ اس میں ڈالتی ہے پانی کہ اس میں پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے پر سالاری ہی ہوتے ساتھ اسی یعنی وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے ساتھ سے دور نہ ہوں ان کے ساتھ ہی جڑی رہوں بس ایک ہمبلنیس کی کمالات اس میں جو حضرت شابداللہ تی بھٹائی رہن تلالے کا ادب کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا ایک نہایتی یعنی بڑا ایک کرم والا ہے جو ہر بندے کے لیے یہ وہی بات ہے کہ محبتی میڑے گال گوٹ بد جے ہکڑو یعنی وہ وہ محبت جو ہے نا وہ چاہے میں بیکار ہوں پر میں محبت والی ہوں سنگت سے دور نہیں ہونا چاہتی تو کتنی یعنی معنی اس میں انسانوں کے لیے ہے کہ یہ نہ سوچو کہ میں اس قابل نہیں ہوں میں قابل نہیں ہوں ایب تو ہے مجھ میں نہ دے سکتی ہوں مطلب کہ پانی میں نہ اٹھا رہی ہوں اور نہ پانی اس میں زمین میں جا رہا ہے مگر اس ساتھ سے میں دور نہ ہو جاؤں کہیں یہ بڑا عجیب عجب مقام ہے ایک محبت کا عجب مقام ہے کہ محبت والے لوگوں کو کیسے چھوڑ کے جاؤں یہ ایک جہاں پہ محبت تکر ہو تو وہاں وہاں سے کسے ہم چلے جائیں کیا بات ہے جیسے ماں کے لئے سارے بچے برابر ہیں بالکل بے شک بے باہ واہ ایکیت یہی ایکیت اچھا یہ جو انٹرویو ہے یہ آپ کا ابھی ہونا ہے ایک اور لاہر میں یہ یہ وہ جو ہمارا لمبا انٹرویو ہوگا انشاءاللہ وہ میرا ابھی رہتا ہے وہ انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے یہ تو ان دنوں کی بات ہے کہ لوگوں ہیں وہ پشبردہ نہ ہو دکھی نہ ہو یہ دکھی تو یہ دکھ تو ہے دکھ سے باتوں سے حل نہیں ہوتا دعاوں سے حل ہوگا دعاوں سے حل ہوگا اللہ کی برکت سے یہ دور ہوگا یہ ایسے تو بات نہیں کیا ہے ہم سمجھ میں نہیں آرہا نا سمجھ میں نہیں آرہا تو بس مولا کرم کرے شہنشاہ کرم کرے آمین انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ یہ ہم انسانوں کو قریب لائے گا وہ اللہ کی محبت پہ قریب لائے گا مجھے بڑے امید ہے بالکل کوئی شک نہیں اس میں وہ شک نہیں کوئی شک نہیں سو آپ کا بہت شکریہ شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے ٹھکریہ آپ سلامت رہے آپ جیتی رہے آمین آمین اور اسی طرح آپ کی چھاؤ بنی رہے جس میں ہم جیسے لوگ آکے بیٹھتے ہیں اور سکون ملتا ہے ہمیں آپ کی صبح ہمیں آپ کی صبح ہمیں آباد رہیں آمین ہمیں آباد رہیں سارے جو آپ کی آپ کا دھارے اور بچے اور بھائی جتنے بھی ہیں سادان صاحب اور یہ بھائی اور اسمان صاحب آپ جڑے رہیں اچھے رہیں بس آمین آمین اور میرا سب کو پیار بیٹھیوں کو سارم کو پیار میرا میری دعائیں آپ کے لئے اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ وقت کرتا ہے بہتر ہوتے ہیں میں بہت حاضر ہوں گے کیونکہ مجھے آپ بہت یاد آرہی ہیں اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہماری بیٹھوں کو بیٹھوں کو بیٹھوں کو بہتھے صبح کے چار پانچ بجے تک بیٹھیں بلکل بہت شکریہ آپ بہت شکریہ بہت شکریہ